اگر آپ کی شرکڑھائی والی ہے تو کندہ کی کارڈ کو بھی نہ کریں ضائع اسے بھی بنائیں اپنی پرنسیز کی خوبصورت سا ڈریس آج میں آپ کو بتانے والی ہوں فالتو پیسز جو بچ چاہتے ہیں اس میں سے بہت ہی پیاری خوبصورت سی بیبی فروگ چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نورنگ کریئی اٹیویٹی یہ میرے پاس دو تین پیس فالتو پڑے تھے ان سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی خوبصورت سی بیبی فروگ یہ تھوڑا سا بڑا پیس تھا اس میں سے میں لور پارٹ بناؤں گی یعنی فروگ کا نیچے کا جو پارٹ ہے وہ میں بناؤں گی اس کی لمبائی چھوڑا ہی کر لیتے ہیں اس کی لمبائی میں لے رہی ہوں 10 انچ اور اس کی جو چھوڑا ہی ہے بیٹ ہے وہ میں نے ٹوینٹی بنی چھ لی ہے چلنجی ہمارے نیچے کا پارٹ تو ہو گیا اب یہ میں پاس دو پیس ہیں اس پیس میں سے میں بڑھاؤں گی اپر پارٹ کا بیگ اور اگر اس میں سے تھوڑا سا بچا تو اس میں سے ایک بازو اور دوسرے جو پیس بچا ہوئے اس میں سے دوسرا بازو تو ایسے میں اسی بیس میں سے اوپر بازو پارٹ پورا کر لوں گی یہ ہے جو کندھے کی گھٹائی فرنٹ کی یہ کرہائی والی تھی تو اس کا میں بناوں گی فرنٹ سب سے پہلے تیرے کی پیمائش کر لیتے ہیں تیرہ میں لے رہی ہوں 4.5 انچ مجھے تیار رکھنا ہے تو میں 5 انچ پہ مارک کروں گی اور جو کندھا مجھے لگانا ہے بھومنے لگاؤں گی اس کا 5 انچ کندھا لگاؤں گی تو 5 انچ پہ میں اس کا مارک کروں گی تو یہاں سے تھوڑی سی گھلائی کر لیں یہ کندھا 5 انچ ہو گیا یہ جسٹ میں 5.5 انچ لے رہی ہوں مطلب سلائی کے علاوہ مطلب ٹوٹل چھ انچ ہے اب یہاں سے ہم کٹنگ کر لگتے ہیں اور یہ دھیان رہے کہ یہ کٹنگ ہے اس کو بیک کے اوپر رکھا ہوا ہے تو تھوڑا آگے کر کے رکھا ہوا ہے یعنی پٹیوں کا ہمارجن چھوڑا ہو گا ہے کیونکہ ادھر میں سینٹر میں اس کی پٹیاں لگاؤں گی گلے کی کٹنگ کر لیں تھوڑی سی ہلکی سی ہی کرنی ہے کیونکہ یہ کندھے کی کٹنگ ہے تو یہ گلائی میں ہے تو یہ نہ ہو کہ گلہ بڑا ہو جائے درمیان میں ہماری پٹیاں بھی آئیں گی اس کی وجہ سے بھی گلہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو یہ ہمارا صحیح رہے گا درمیان میں پٹیاں لگے گلہ ہمارا صحیح رہے گا پیسز میں سے میں بناؤں گی بازو جتنا بھی کپڑا بچے خیر ہے اتنے ہی بازو بنیں گے تو میرے پاس یہ جو بچے خیر ہے کپڑا اس میں سے ہاف بازو بنیں گے تو میں ہاف ہی بنا لوں گے اچھا یہ جو سائٹ سے میں نے کپڑا اتارا ہے اس کو بھی بیسٹنی کرنے ہے ابھی ہمیں گلے میں اور پٹی چاہیے لگانے کے لیے تو اس میں سے وہ میں بناؤں گے چلیں جی کٹنگ ہماری ہوگی اب سٹچنگ کی طرف آتے ہیں یہ میں نے سلائیاں لگا لی ہیں بڑا ٹنکہ کر کے اور دو ہی لگانے ہیں ایک سے اچھے چنٹ نہیں ڈلتے ہیں آپ نے دو ہی سلائیاں لگانے ہیں تو یہ میں نے اس کو دھاگے کو کھینچ گئے جو نیچے سلائی ہوتی ہے اس کے دھاگے کو پکڑ کے آپ نے کھینچنا ہے اور اس سے چنٹ اچھے آتے ہیں اوپر والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو نہیں کھینچنا ہے یہاں سے میں فول کر لوں گی اور فول کر کے اس کی پٹیاں بنا لوں گی کیونکہ میں یہ اوپن شرٹ بنا رہی ہوں تو یہ میں نے اوپر پارٹ بھی تیار کر لیا ہے اوپر پارٹ کی پٹی کو لور پارٹ کی پٹی کے ساتھ اچھے سے ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت فراک تیار ہو گئی ہے اس کے اوپر میں نے بٹنگ ٹانک دیئے ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں دعا میں یاد رکھ کریں اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں اللہ حافظ